الحمدللہ بہت اچھا محول ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے علماء کرام کی قصیر تعداد سٹیج پر موجود ہے جمعیت اشاعت و تحید و سنہ سرگودر اویجن کے تقریباً اکثر علماء یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ عالوی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کے موزز مہمانانِ گرامی بھی سٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے میں انتہائی مشکور ہوں اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنے برادران جناب شیخ اطاولہ صاحب اور شیخ اسلام صاحب اور دیگر ان کے تمام بھائیوں کی طرف سے کہ حضرت مولانا کاری اسمت اللہ ملتانی صاحب انتہائی ناسازی طبیعت کے باوجود ان کی پرخلوص دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے ابھی حضرت کاری صاحب کا بیان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی علمائے کرام اور آخر میں حضرت مولانا علامہ عطاولہ ودیالوی صاحب کا ختم نبوت اور عضبت صحابہ کے عرمان سے انشاءاللہ تاریخی خطاب ہوگا حضرت کاری صاحب کے رفیق سفر عبدالغفور رحمانی صاحب آپ کے سامنے مختصر ساناتیہ کلام پیش کریں شکر محبنگا درود پاک پر لوچیوانگا موسیقی 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 دیو نا دیو لبانچڑ سنگ تیر سول دی جس دیواری مدنی تو دل رنگ آگئے شاگرد مسک فادے شانہ خدا تبا گئے نور نبی نقیتہ دردیت عجالہ نور نبی نقیتہ ہرسی کے مجل سے دی جگتے میں سال کہہ دے سبحان اللہ نارے تکبیر تایت ختم نبو عزمت قرآن علامہ ابن علامہ کار اسمت اللہ خان سے ملتانی جمعیت شاہر اس کو عید و سنہ علماء دیبل لوریا قرآن نو دیندہ ملتانیے مومنا دے دلانو پریندہ ملتانیے کرے مشرکتا کرے بدتی دا پڑا برا حال اسی قیم جل سے دی جگتے میں سال کھاڑ کے جے پڑے قرآن بندی آلوی کھاڑ کے جے کرے ہاں بیان بندی آلوی کر دیندہ جگنو حیران بندی آلوی دے وہاں اس جوڑی دی کیڑی میں مثال جتے ویندی ہو جوڑی کر دیندی ہے کمال آخری شیر کا جو صبح اللہ بہت ہی جمع غفیر بہت آل انتظام میں نے اشارہ مل گئے آخری شیر کا جو صبح اللہ حیلی ہونے چندہ سوڑا میرے مولا فاروق کی دی دعا ہے سوڑا میرے مولا فاروق کی دی دعا ہے قائم دائم رکھی اس جوڑے نو صدا ہے قائم دائم رکھی اس جوڑے نو صدا ہے لحف اللہ قرآن میں نبا خوشی خال بیداری رہ ثبوت دیو کاری اسمت اللہ ملتانی دوبار سکالہ اسلام آبشار علم دانش متقلع میں اسلام دائی تحید سنت حضرت رمہ عطالہ بندی آل ساعت شیف مائن حضرت بارد بیان تو فرد بیان شیف سی بہت ہی دلچمی آل بیٹھو اور بیداری رہ ثبوت دو اللہ حاضی قبول برمائے انسلام انجام دلاللہ بس سلام میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا یہ جو باہر کھڑے ہیں مسجد کے اندر کافی جگہ ہے سکرین بھی لگائی گئی ہے آپ حضرات برائے مربانی مسجد میں تشریف لے جائیں باہر سے آنے والے ساتھیوں کے لئے کچھ جگہ بنائیں حضرت کاریس محمد اللہ صاحب کے بعد انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جلہ خوشاب کے امیر حضرت مولا عبداللہ عحمد صاحب حضرت لگوائیں گے اور اس کے بعد حضرت بندہ علیوی صاحب کا بیان ہوگا آپ تمام حضرت کی خدمت میں گزارش ہے کہ باہر سے آنے والے ساتھیوں کے لئے کچھ جگہ بنانے کی کوشش کریں مسجد کے اندر جگہ موجود ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں حضرت کاریس محمد والمده والمجد والذکر والشکر والصلاع حضرت کاریس میں اللہ وحدہ لیللیل لیلیل عشری لیکن ونشہد کہ محمد عبد ورسوله اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالخداع ودین الحب لجو زہره وعلى الدین كله وکفا باللہ شہیدا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بحمد اللہ و بفضل اللہ اللہ ذوالجلال والکرام دی مہربانی اور فضل و عنایتنال مختصر لبہات واسطے توڑی خدمت دے اندر حضری دا موقع بلکہ مولت نصیب ہو گئی دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والکرام اساں سارے آدھا سنن والے آدھا سناون والے آدھا اتھے بیٹھنا جمع اونا سننا سناؤنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے کچھ دنہ تو میری شیعت تھی کوئی نہیں رہی اکثر آپ اپنے شاید علم بھی ہو سی اس گلدہ لیکن اس پروگرام دی اہمیت دے پیش نظر میں صرف حاضری لگوان واسطے چونکہ بڑا عظیم القدر اور با سعادت یہ پروگرام میں صرف سعادت حاصل کرن واسطے تبرکن میں حاضر ہویا اصل میں خطابات بیانات تقریران علماء کرام خطبہ عظام نے کیتیاں کچھ کرنیاں اوہ انشاءاللہ توڑا ہاں ٹھرے سن توڑی طبیعت صاف کرے سن توڑا دل خوش کرے سن میرا ذاتی خیالیں بنے آئے کہ چاند منٹ میں جڑی پڑھنال گفتگو کرنی ہیں گرچہ اے پروگرام ختم نبوت عظمت صحابہ رضوار اللہ اللہ ماجمعین دے انواننا المعنوانی لیکن ادوچ تھوڑی جی چاس توحید دی بھی ہوڑی جاہی دیئے باقی سارے انوان الحمدللہ بڑے عظیم القدر انوان اسلام دے امتیادی نشان ختم نبوت عظمت صحابہ صبحان اللہ لیکن تو انو پتہ ہے کہ تمام انوانا دے سردار انوان رب دی توحید اچھوں کے وچ کوئی نہیں لکھیا گیا اور میری میری جماعت عشاءت توحید سننا ہے میری جماعت دا اصل ماتو شروع بھی ہندہ توحید کولو تو چلو اے نمائندگی بھی ہوئے اسی ترجمانی بھی تو انشاءاللہ باقی چیزیں بچ ہو سن لیکن اے دو چار منٹہ بچ لیکن میرا اصل جڑا مطمئن نظر ہے انہ منٹہ میں چھو اللہ دی توحید ہی ہونای ہے اللہ نے ایک نئی ایک لکھ جوی ازار امبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائیں تو توحید واسطے مبعوث فرمائیں اللہ فرماندہ ہے جتنے بھی رسول بھیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل اللہ نوحی الی انہو لا ادحال وے کو اے سوفیدہ اے 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 ایو یہ جلسہ سننے نہ ہے بچ تھا اے خدا کتاباں دیان رکھے ہی ہو جائے چاہیں دے نہیں اس سننے سننے کوئی نہیں آیا بچ تھا فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہر رسول کی طرف ہم یہ وحی کرتے رہے ہیں انہو لا الہ الا انا فعبدون صاف ظاہر اللہ دے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگنو اللہ دی توہیدہ سبق سنا جائے اور خوب سنا جائے حق ادا فرمائے سنا ون تو بعد بلکہ تصدیقا شہادت بھی لئیے کہ میں اچھی طرح حق ادا کیتا ہے کہ نہیں سارے سامعین حاضرین نے ایک گواہی دیتی کہ تُسا جناب پورا حق ادا کر دیتا ادیتا ونسحتا وبلغتا سبحان اللہ وہ میں آپ پہ آکھ لے جائے سبحان اللہ اے توقع ٹینشنالی گل نہیں کوئی نہیں اللہ نے قرآن وچھ اپنا تعرف کر آیا اور اللہ نے ہی قرآن وچھ ہی اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی تعرف کر آیا اللہ اپنی گل کرے تو پیغمبر دے حوالے نال پیغمبر دی اپنی گل ہوئے تو اللہ دے حوالے نال لا الہ الا اللہ اس دی شان بیان کرنا پیغمبر کریم دے ذمہ ہے اور محمد الرسول اللہ دا مقام بیان کرنا اللہ دے ذمہ ہے اِذَا اللَّهُ أَسْنَا بِالَّذِيْهُ وَأَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَهُ الْوَرَا جس تعریف دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہن او اللہ نے خود کر دیتی باقی پوری کائنات تعریفہ کر دی رہے اللہ دی کیتی ہوئی تعریف دے مقابلے ویچ نہیں کر سکتی فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگا نو دشو اعلان فرماو تعریف کرواؤ تُسا اپنا تعریف کرواؤ وَمَا اپنا تعریف کروئی سا فَلَيْهَ تُسا تَعریف کرواؤ کمیں کرواؤ قُلْ يَا يَوْهَ الْنَاسِ قُلْ نہیں نہیں میں ویسے قول دے بارے پوچھے آ اوہ رنگ برنگے اوہ کسے قل پچھیوے نا وہ بے وقوف آتے ہیں سمجھا سمجھا کہ بھئی یہ بیدھتے اس طرح جی بس انجھے میں انجھے لگے بھئی دام خشبو چاولن دی قسم راب دی ہکا پلیٹ کھا دی دو ہکا دی خاتم نبوت دے مسلح سنن سمجھن دوچ اے بھی شامل ہے کہ جڑا خاتم النبیین اسے دی سنت عمل کرنا ہے سنت نو ہٹا کے جی تھے بیدھت رکھ سیں اس لئے تیرے عقید نکے کے کرنا تو انہیں سکہ آشک بنے جھوٹھے دعوے کرنا ہے دعوے نال دلیل مہیا رکھی کر تیرا کردار ویک کے کوئی آکھے ایک ختم نبوت دا قائل جا رہا تو گل سمجھ آئی کی نہیں آئی کھب بے پاس ہے لئے نا نہیں پی سمجھا دی میں ویدھا بیٹھا متے توڑے قلیاء ایوہ الناس انی رسول اللہ فرماؤ میرے پاک پغمبر رکھو صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس اوہ انسانو کتنے انسانانو سولے سنڑ والے اس اعلانو یا ایوہ الناس سارے مکہ والے ویسولے کوئی نال حاضر سنڑ والے اللہ اے حاضر انو نہیں پیدا یا اللہ کل کائنات انسانی وست اعلان کروا رہے کھل یا ایوہ الناس جڑے موجود نووی تو جڑے غائب نووی جڑے جمع و نووی تو جنا جمع نووی جس دے اتے لفظ انناس دا اطلاق ویت جڑا انسان سڑائے ہر اس فرد وست لانے جڑا اپنے آپنے بندے دا پترہ دے انسان دا بچہ دے ہاں جڑا کہے اور شہ دا بچہ ہوئے او دے وست نہیں کھل یا ایوہ الناس اے بندے دے پترہ وست لانے سوفی غیب چٹی پٹ کے جڑا کامی تے بیٹھیاں نہیں ہو سکتا دے کرن دی کوشش بھی نہیں کرنی سوڑے تے گھر وانج کے سوڑے سجڑو اتھے دو چار گلہ سن لو فرمایا کھل یا ایوہ الناس اے انسانو جتنے بھی انسان ہون یا باد دے اندر آور والے انسان اے اعلان قرآن والا بھی کیامت تاڑی رہنے ہیں تے کیامت تاڑی انسانو بھی جمدیاں رہنے ہیں اعلان ہر اس بندے وست اے جڑا نسل انسانی نال تعلق رکھتا ہے جڑے لے اُباسیہ میں مو دے دو حد دتا کرو تے اے انتظاری نہ کیتا کرو اے کیڑا فیلہ ہے جڑا یوہ چاہا کے پھاٹک دے گوچہ رکھے آ اینجے مو ازا تسا آبا اہدکم فل یمسک بی یدہی فین شیطان یدخلو فی فی ہے شیطان اندر وڑوئی دا ہے بو ہوا باد رکھے کرو اے دل لچ ایمان ایمان دا کوٹھا شیطان بڑا دشمن ایمان دا اے قیمتی کوٹھا ہے جڑے کوٹھے دے زیور ہوئے سونا چاندی ہوئے نکدی ہوئے انو تعلیٰ لانکے رکھیں دا ہے تے بارو گانمین اگلے بہاد اندن بازے اس وستے جس ویلے آوے جماعی جماعی تا نہیں رکھنی ورنہ اے خلیات دے دے دوور دا خطرہ اندہ دیماغ دے اے نو پٹی وڑ دیو موجی تھو توڑی ویندہ ہے لیکن اگلے ہاتھ تا دیو راب دے بن دیو قلی آئیو اناس انی رسول اللہ اے انسانو میں اللہ دا رسولہ میں اللہ دا رسولہ میں اللہ دا رسولہ میں کسے مسجد دی کمیٹی دا چنے ہویا نہیں کسے انسان نہ دی پر دا انتخاب نہیں بلکہ انری رسول اللہ لوگان دے انتخاب دے ہوتے تیراز ہو سکدائے لوگان دے چون کنے دے ہوتے بھی اتراز ہو سکدائے مگر جسنو اللہ چنے اللہ دے انتخاب دے ہوتے کہندہ تیراز نہیں ہو سکدہ اللہ دے انتخاب بے اے بوندائے اللہ دے چون کنہ لہر ہے بوندائے اللہ جہنے چھوڑ لائے ہو بے آئے بوندائے ہر لحاظ نال بے آئے بوندائے لحاظ سن لاؤ انی رسول اللہ اور میں اللہ دا رسول ہا تو میں کہیں دے والا وہ انسان ہو میں سارے انسان والا کوئی مننڈ والا ہوئے او دے والی میں آیا جڑا نہیں پی ماندہ او دے والی میں ہی آیا جڑا مان رہے او دے والی اللہ نے میں نو بھیجے جڑا پتھر مار رہے او دے والی کوئی اور نہیں میں ہی آیا جڑا ہار پکھائندہ یا خوششنہ او دے والی میں آیا جڑا تانے تے بدنامی آلاندہ او دے والی میں آیا امت ایجابت ہوئے تے بھاوın امت دعوات ہوئے کرو حرمت سے اللہ دے پاک پرغمبر پر فرمان دے اللہ علیکم یمیعہ کائنات انسانی دے اللہ چاہے کوئی آج دے یا کل دے یا پرسندے یا قیامت تا کامل والے چاہے کوئی آپ لے یا پرائے چاہے کوئی پڑھے یا لکھے یا انپڑھے چاہے کوئی مولوی صحیح بے یسر عزت باو مکہ دا مشرقی چاہے کوئی عدیب خطیب رکیب مجیب چاہے کوئی فاضل یا عالم یا خطیب ہے چاہے کوئی میاں شہری یا بدوی یا حضری ہے چاہے کوئی روحی یا کوہی یا جنگلی ہے چاہے کوئی لفظی حقیقی یا مجازی مانوی یا استلاحی ہے چاہے کوئی جی ہو جائے رنگ روی ہے اللہ دے پاک پرغمبر پر فرمان دے جس جس حبت جس جس خطہ کائنات دے اللہ جتھے جتھے کوئی انسان راڑ والا ہے ہر انسان لو پتوڑا چاہی دے وڑ کی آمت تک ہاں وڑ والے انسان آوستے میں کلہ رسول بڑھ کے لہٰ اللہ لہٰ لہٰ تنو پتوڑا چاہی دے کہ اور انتظار دیل در نہیں رانا انہیں اعتراضات دیل در اپنی زندگی دوے لے نہیں ونیا وڑا انہیں دل باتا کرن دے اندر اپنا میاں انجام نہیں خراب کر لینا سعودی کا گل ادلی رسول اللہ ختم نبو ودی تکال ہو گئی سواب جوگی ان میں توہید شروع کرا ماشاءاللہ اپنا تعریف کراؤ تے حوالے اللہ دے نال تعریف کراؤ اللہ اپنا تعریف کراؤے تے حوالے پیغمبر دے تعریف کراؤے یہ سعودہ ہے قرآن دے اندر دیکھو اللہ فرمان دے یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تُسا اعلان کرنے میں اللہ دے رسول تے ادد دسنے جو میں کیڑے اللہ دے رسول اوہ اللہ کی ہو جائے کی ہو جائے کمال والے کی ہو جائے جمال والے کی ہو جائے یہ سفتہ والے سن دو بیٹھے ہیں نو تمیہ علی میں نے وعدہ دا میں تیکھو مل لون آیا سبحار اللہ میں کہہ اللہ بلو آیا اللہ دی لہو ملک السماوات والرد لا الہ اللہ ہوگا یوہی و یمید اللہ دی لہو اللہ دی لہو ملک السماوات والرد اس اللہ جسے اللہ کر لے دی ہے بادشاہی آسمانہ دے اندر تے زمین دے اللہ بڑا وڑا آسمانہ نوی اللہ بڑا وڑا زمین نوی اللہ میں جو اندر اشارہ کرا اس انہوں ایک ماری تک کرو چاہا نیند کھل بہن دی انج نہیں ہوں دا کہ میں ستے آنڈ تے قرآن پڑھا میں کوش اب اینہ تے نہیں پڑھ دا بھئی تھا کیوں بھئی مائنو سناوانا واسطے ستے انو جگاوانا پمدا پتنی او کیڑے خوش نصیب ہیں جیڑے مردے انہوں ہی سنا لے اندر کیوں جی نہیں آج اے مسئلہ نہیں کرنا میں ریسے پہ آنا بھئی میں تے ستے انو نہیں سنا سکتا او کیڑے آلی شان لوگ ہیں جیڑے ہزارہ سال پہلو مائنو بھی سنا لے اندر تے وہ بھی گھار بھائکے اللہ ہوا پر چلو بھائی تُساں سرا جاگ کے بارے میرے ویچھ یہ ڈی ہمت نہیں کہ میں ستے انو سناوانا میں انت جگاوانا پمدا جاگ کے بھائے سو سوا جین دے بیٹھے ہو نا جین دے جاگ دے ہون انت چنگے لگ دیں جین دے ستے ہون انت وطرہ سو نو سال ستے رہن وطو نہ خان دن نہ پین دن نہ سن دن نہ بلین دن نہ ٹھین دن کچھ بھی نہیں کرن دے اللہ آدھا جلے اٹھا یہ تا کچھ یہ تا الٹا آدھن ہکے دیں ستے رہے ہیں یا کچھ دے آڑا ستے رہے ہیں ان یہ ہکے نہیں ستے تو ستے جو پہے ہیں ستے ہیں ستے ہیں کوئی کھان دا ستا پیارا ہے نیند دے جو کوئی کھان دا خواب ویکسی حقیقت جو کھا سکتا پی سکتا کچھ نہیں نا بس اتھانی توڑی رو ستا ستے ہیں ستے ہیں نہیں کھان دا مویا پتنی مویا مویا کھان دا یہ نہیں کھان دا او دیگل اج نہیں کرنی سبحان اللہ توحید و سنت مولانا بندی علی صاحب تشریف لائے ہیں حالی گھر رہن حالی انہیں اتھانے لکے آئے ہیں دو منت میں ترہ طبیعت ٹھیک کر لیں طبیعت میری اپنی ہی خراب ہے یا سارے دی خراب ہو سیا یا سارے دی ٹھیک ہو سیا آئی میں توڑا جلسہ خراب کر کے بہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کدھی کدھی تو موقع لگ دا ہے کیے فرمایا اللہی لہو ملک السماء تغلل اُس اللہ والو آیا جس دی ہی ہے بادشائی لہو مقدم آیا حسر دمان آیا لہو ملک السماء تغلل اسے قلل قلل دی بادشائی اسے در اقتدار اسے دمیا چل دیا ڈرتے حکمرانی لہو ملک السماء تغلل زمین دے اندر بھی ہوا ڈر چلائے آسمان دے اندر بھی ہوا ڈر چلائے تحت سرہ دے اندر بھی ہوا ڈر چلائے کیونکہ اس نے بغیر پوری کہنات دے اندر لہو ملک السماء لا رازکا لا غفارا لا وہابا لا ستارا لا جبارا لا نصیر لا قدیر لا غفور لا غابرا اللہ الہا کوئی خالق نہیں کوئی ملک نہیں کوئی رازق نہیں کوئی دیوڑ والا نہیں کوئی دیوڑ والا نہیں کوئی دییا دے وڑ والا نہیں کوئی پتر دے وڑ والا نہیں کوئی مقدمیا چو جان چھڑا مڑ والا نہیں کوئی لڑ دیا بیڑیا لتارڑ والا نہیں کوئی تر دیا بیڑیا نبوڑ والا نہیں کوئی روا مڑ والا نہیں کوئی حسا مڑ والا نہیں کوئی دکھ دے وڑ والا نہیں کوئی سوک دے وڑ والا نہیں کوئی عزت دے وڑ والا نہیں کوئی زلت دے وڑ والا نہیں لا لا یوہی ویمیت زندگیاں دے وڑھ والا بھی اللہ تے موت دے وڑھ والا بھی تے او تے ایو جیاں زندگیاں دے وڑھ والا ہے یو جیاں کنٹرولرے یو جیاں قیومے فرمایا اعلان کراؤ میرا تعرف انجوی کراؤ اللہ لا الہ اللہ ہوا الحیح القیوم میرا نا علیہ میری ذات اللہ تے میرا کمال سبحان اللہ کوئی بندہ اپنا تعرف کرائے جنے جی میرا نہ عطا اللہ میں تاجرہاں میں ایمان دارہاں میں سستے کپڑا دینا ہاں میں این یہاں میں این یہاں یا کوئی آکھ میں مولوی سہوہاں میں فلانی مسید ایمام ہاں میں اتنی تن خواہاں کھندا ہاں میں اتنے پھلکے کھاندا ہاں میں اتنے ناغے کریندا ہاں میں اتنا پڑھے ہاں میں آہاں دے اندر اپنا تعرف کرائیوئندہ ہے مگر اللہ فرماندہ ہے میرا تعرف پہلے ہاں نال نہیں پہلے نہاں نال ہوندے ہاں پاتے اندر آکھیں پہلے نہاں دا اندھمیاں اقرار کرلے پہلے لا لمدہ اقرار کر پہلے من لے جو میں آنکھا ہے نا دن در انہوں کوئی حاجت رہا کوئی نہیں انہوں کوئی مشکل کوشا کوئی نہیں لہذا پہلے میں پیانا اللہ اللہ الہ اللہ حل اللہ حل پہلے اللہ پہلے پچھے اس بات آیا پہلے نفی آئی پچھے اقرار آیا لا الہ لا الہ پری کائنات اللہ اور آجت رہا کوئی نہیں جیڑا خاص زندگی والا ہے الہیو یہ عام زندگی والا نہیں یہ خاص زندگی والا ہے اس زندگی دو تے زوال تے موت بلکہ اتا القیوم ہیں دوسرے جہان والے ہیں وہی تھام کے رکھڑ والا ہے تے موت تا آورا اتا ہو گیا بہت دور دیگا پہلے اللہ کے پہ فرماتا ہے لا تاخذہو سنتن ولا نوم او ایہو جی اجیندہ تجابدہ بدارے لا تاخذہو سنتن ولا نوم ان نکرہ نفید سیاہ کے چاہیا نفید اندر اموم آیا ایک زرلہ برابر ویوں میں اوگ نہیں آن دی ایک زرلہ برابر وی اسنوں نیند نہیں آن دی جیڑا سمجھ آئے یہ دو تے اوہوں گا جائے وہ بے اختیار ہوئیں دا او دا اپنے وجود تے کنٹرول باقی نہیں راندہ انہوں پتہ کوئی نہیں راندہ میں کتنی دیر لیٹے آن کون آیا تے کون گیا دے اوپریا کے لہ گیا کتنے مہنتیاں سکینڈیاں گھنتے گزر گئے یعنی وہ بے اختیار ہوئیں دے اللہ فرماندہ ہے تے میری ذات دے اتے ایک لازد ہزار میں کروڑ میں حصے جتنی بے اختیار ہی آسکتی کوئی نہیں جیڑا سمجھ آئے جیڑوں گا جائے اوکدی حاجت روانی او سڈدہ سڈدہ والا سڈدہ پہ آوے جیڑوں سڈدہ پہ آوے با سڈدہ والا دا رول گیا کیوں بھائی سڈدہ اللہ حال حال کتی کل ہے میں نو لے گیا میرا دشمن میں نو فلانی تکلیف کھا گئے اوہ ازترار دے اندر بے قراری جو پہلو پہ آبدل دا ہے کروٹ پہ آبدل دا ہے تے اے اوساد پہ آمار دا ہے تجین اوساد پہ آمار دا ہے اوہ ستا پہ اللہ یہ جائے دے حوالے نہیں کیتا اپنے بندیاں اپنے بندیاں صرف اپنی چوکھٹنا محتاج بنایس کیونکہ اوہ ہر ویلے جاگدہ ہے اوہ دتے غفلت آن دی بے بسی آن دی ایک ضعیف یہی روایت جو میں پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نوہ کے اللہ تے نید کیوں نہیں آن دی اللہ کے صوبہ علیہ مسئلہ سمجھے سائیں پہلے تُسا راتی دو پیالے جڑننا اپنے ہتھت وج لے کے کھلے رانا شوبہ علیہ دوسے سان بعض چیزیں دیاں سندہ ضعیف ہوں دی مطن صحیح نکل آن دی بعض وقت سند صحیح ہوں دی تو مطن ضعیف ہوں دی بہرحال وہ پیالے لے کے کھلے دی راتو اٹھنڈی واہ گھلی سبحان اللہ جو اونگ آئی اوہ پیالے ہتھو جو جھٹکا لگا اونگ دا کدوں میں ترٹ گئے پیالے اوہو چلو صبح ہوئی اللہ فرمایا اوہ پیالے یعنی جی اترٹ گئے وہ کیوں اترٹ گئے یعنی میں کو جانتے تھا نہیں ترڑے اللہ اچھے تے وقت کی میں ترٹ گئے بس بے وسیط اترٹ گئے اونگ آئی آئی تے بس ستان ترٹ گئے اللہ دا گل سمجھ آ گئی اونگ آئی ونجے تے بندے دا آپنے ہاتھ دو تے بھی کنٹرول راندہ تے میں میں تے یم سے کس سماوات والارض ان تزولا اتر دو پیالے آن میں تے سارے جہانا نو ڈکے ہویا تے ٹھلے آتے کابو کی تا ہویا میری گریف تے ڈلی ہوئے تا باقی کے شہرہ سی جہان دے اندر اس واسطے نید دا اونگ دا آونا میری شان دے لائک ہی نہیں لا تا غلوس نتو ولا لعوم نئی پکڑیں دی اسنو اونگ تے نا نید تے جنا جنا نتو پکار رہے اللہ فرمان دے واللذین یدون من دون اللہ لا یخلقون شیئر وهم یخلقون اموات الغیر احیار وبا یشورونا ایانیب اسور اللہ فرمان دے ساڑھ اوسنو جیڑا جین داویے تے جاگ داویے جیڑا سن داویے تے وید داویے جیڑا پہنچ داویے تے استجابت وی کرند اللہ فرمان دے ایہو جینو نصدیا کر جیڑے کمزور ہوئے جیڑے سامو ونجڑ والے ہوئے جینا دوتے مہتا ویندی ہوئے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسا اپنی رسالت دا اعلان کرنا ہے میری توحید دے حوالے نال میں اپنی ذات دا اعلان کرنا ہے توڑی رسالت دے حوالے نال اللہ کی وے پہا اعلان کرن دے اپنے بارے اللہ اغوت ہے اللہ یہ اپنے بارے دا سید ہے نا تعارف اللہ اغوت ہے جیڑا خالے کے نہیں انہیں بھی نہیں آکھیں اللہ اغوت ہے جیڑا رازے کے انہیں بھی نہیں آکھیں اللہ اغوت ہے جیڑا خالے کے انہیں بھی نہیں آکھیں اللہ اغوت ہے جیڑا خالے کے انہیں بھی نہیں آکھیں اللہ اغوت ہے جیڑا خالے کے انہیں بھی نہیں آکھیں اللہ اغوت ہے جیڑا خالے کے انہیں بھی نہیں آکھیں اللہ اغوت ہے جیڑا خالے کے انہیں بھی نہیں آکھیں اللہ اغوت ہے جیڑا خالے کے انہیں بھی نہیں آکھیں اللہ اغوت ہے جیڑا خالے کے انہیں بھی نہیں آکھیں اللہ اغوت ہے جیڑا خالے کے انہیں بھی نہیں آکھیں تُسا میرے نقصان پہ کریں دیں موڑ کدھا ہی جیڑا میں اتوں آمنا انہا کرسی کوئی نہیں چھوڑنی سبحان اللہ چلو میں اوکیسوں کے مہربانی فرمائی نہ ہوں تھوڑی گی اللہ اغوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ والذی ارسل رسولہو بے لہدہ و دین الحق اللہ اغوت ہے جی پھیجے اپنے رسول ہدایت دے نال تے دین حق دے نال والدین حق جیڑے بے لے آیا ہے ہدایت آئیے اس وے لے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نے اعلان بھی فرمایا ہے یا ایوہر رسول بلغ ما او نزل الیکم رب کا اے میرے پاک پیغمبر اکو صلی اللہ علیہ وسلم بلغ تبلیغ فرماؤ اگہ پہنچاؤ جیڑا کچھ دین دے پیئے اگہ سناؤ بلغ ما او نزل الیکم میرے رب کا جیڑا تاڑی ال نازل کی تجار ہے تاڑی رب و قرآن لہذا جیڑے بلے اتراز کرنے والے ان کی تے اللہ فرماندہ ہے وہ اتراز کر دے گئے جیوے جیوے کر دے گئے انہیں انہیں اسا اترازہ دے جواب دے گئے اللہ فرماندہ ہے میرے پاک پیغمبر دے بارے میں حلال پیا کرنا تے کیوے پیانا ونڈا جمیئی را ہوا مار اللہ صاحبوں کو مواما غوا وما یارتے کو آنے لہا انہوں ہوا اللہ وحیویوہا سنڑ والے ہو مکہ والے ہو اتراز کرن والے ہو پتھر مارن والے ہو بدنامیہ لامر والے ہو الزام لامر والے ہو تانے دیور والے ہو شاہر آنکھڑ والے ہو ساہر آنکھڑ والے ہو او میہ مجنون آنکھڑ والے ہو سونڑ لاؤ سونڑ لاؤ ونڈا جمیئی را ہوا سانو قسم تارے دی جڑے ویلے اٹھائے پمدہ ہے اسا قسم جہاں تیادے پیائے تارا اس ویلے ڈھاندہ ہے جڑے ویلے شیطان نو لگدہ ہے شیطان اٹھا سنن واسطے ویندہ ہے پہلے ویندہ آن انہا نو کوئی کچھ نہ یادا جڑے ویلے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تے اسا قلام نازل کرنا شروع کی تے اس ویلے امی آسمان تے پہر لا دی تے اہل لہٰذا اے بڑی اچھی قسمیں ونڈا جمیئی را ہوا ماد اللہ صحیح بکم وماغوا اسا جڑا پیغمبر تو ڈیال پھیجی ہے نہ تاو گمراہ ہویا ہے نہ کہے غلط رہا دے اتے چلے آئے بلکہ جو کچھ بیان ہو رہے آئے جو کچھ اعلان ہو رہے آئے جو کچھ خطاب ہو رہے آئے جڑا خطبہ ارشاد فرما رہے جڑی تعلیمات ارشاد فرما رہے ماء یارتے توانِ لہوہا اے لہو ویلہ لاہیو یوہا آہا اوہ آپنی مرضی انہال نہیں کلامہ تگلہ پہ کر دے بلکہ اوہ ویئے جڑی کیتی جا رہی ہے تو سوہاں ویئے انہال پہ مقابلہ کر دے ہو جی مقابلہ ہے تول آؤ مدان دے اندر اس جے یہ صورت بنا کے بکھا دے ہو پتہ لگ ویسی کہ اے انسانی کلام ہے عمرہ الکیس دیا جیڑی پر کی مئی دلکن میں یہ مون آلچہ دسو بازے میں ایک جاتے تقریر فیصلہ بات کرنا شیخ او پورا کران خلوتا پچھوں میں نو کان نہ لے پاسی دی رکایاں کہتوارا ٹائم ختم ہو گیا مئنہ کئی او تا نہیں بخاری شریف دیش حدیث آن دیئے خطاب پہ فرمان دیاں قوم در متوجہ ہوکے موسیٰ علیہ السلام تو ازرائیل علیہ السلام ملک الموت وہ انسانی شکل چاہیے جنہیں توڑا ٹائم پورا ہو گیا تو انہمت کے کیتا وہ تو انچیتا کوئی نہیں میرے خواہل عمر بخاری پاڑ لگیا اللہ اکبر اینج نہیں آ کھڑا چاہیے تھا خطیب دترا نکل ونجیے اینج نہیں آ تھرا کے بازے اینج کرنے دن بھئی بندے بازے کھلے ہو کہ تقریر پہ کر دیں دن میرے کل تخیر ہون دی نہیں میں تو تھڑے میں بھائی کے کرن دہی لے ہو رہا خطیب دتا ٹائم مطلب اوور اومر لگ گئے تھے انہوں آ دیرین آ دیرین حضرات ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا تھے یہ کوئی نہ چھوڑے تو سلوار تھوڑی تلے چھکین دیئے نا